خان صاحب کی مقبولیت بڑھے گی تو یہ ساری کنفرنٹیشن کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں دعا دیکھیں میں ایک پرنسپل ہے اور ایک لوہ ہے کہ جب آپ کسی کو جتنا بھی دبائیں گے وہ باؤنس پیک کرے گا ویڈ مور سینٹ یہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں کبھی بھی اور جس ساتھ اچھیت گھنڈے پہنے میں چھوٹے چھوٹے چیزوں میں بار بار کیز ابھی کل بھی اگر وہ وہاں لوگوں نے نہیں آنے دیا تو ان پہ بھی ایک اور نئی کیس بنا دی گئے لیڈرشیپ کے اوپر اس سے آپ جتنا بھی کریں گے یہ وہ سیاسی شہید بنیں گے وکٹم وکٹم کارڈ کھیلیں گے اور اس سے ان کی پاپولیٹی مدافع اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پہلے اس طرح لوگ نہیں تھے جس طرح کہ آپ ایک مہینے میں لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں آپ نے لہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیا کراچی آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کس طرح لوگ لوگ دن بر دن پڑھ رہے ہیں یہ صرف پی ڈی ایم کی نلائکی کی وجہ سے ہو رہے ہیں اگر یہ کوئی ڈیلیور کرتے نہ یہ جوڈیشری کو امبیرس کرتے نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس کرتے اپنی کارکردگی سے ان کے نیریٹیو کو چینج کر سکتے ہیں ایک کام ہی نہیں کیا جو زبان دانا سلال اللہ استعمال کر رہے ہیں جو زبان عطا تارار استعمال کر رہے ہیں یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہے ہیں آپ کارکردگی دکھائیں آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ سب کو پتہ چل رہے ہیں آپ نے جو کرنا ہے الیکشن کمیشن کو کہیں کہ جس طریقے سے حکومت سے بات کرنی ہے دیلے کرنے ہے اکٹھے کرانے ہیں بتائیں امام کو کیا بجائے بجائے اس کے کہ آپ چھپ چھپ کے دردر کے یہ فیصلے کریں گے یہ آپ کو ایک دیمک کی طرح نقصان کر رہے ہیں اور ایلٹیمیٹلی اس کا بہت نقصان ہوگا اب پاکستان کی شاست کو پاکستان کی کانومی کو پاکستان کی عوام کو سے فرق کرے گا میں اس لئے باہر بے کہتا ہوں لیکن یہ سب کانوم سے بالہ تر تو کوئی نہیں ہے رانا سناول ہے نا عمران خان بلکل ٹھیک بات ہے دیکھیں آپ پانچ پانچ چھے مقدموں میں اگر ایک لیڈر کو روزانہ بلائیں گے رانا صلی اللہ نے کہا دیے نا کہ ہم جب کو تھکانا چاہتے ہیں سو آپ کسی طریقے سے چلیں اگر ایک بل کے لیے ہو رہے نہیں پہنچ سکرے دو دن اور دے دیں then let him come ابھی آپ نے کل کا ٹائم دیا he should come